یعنی میرا بیٹا پڑھتا ہے وہ لا پڑھتا ہے مجھے اس نے پون کیا مجھے کہا کہ بابا میں تو ابھی کوئی سیاست کرنی سو تمہیں سیاست کرنی ہے میں نے کہا کیوں اس نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ ہار رہا ہے وہ دو نمبر ایک کا ایک منت والا فرسنی نہیں بولتا اور چود جیسے کبھی نہ وہ جیسے جاتا ہے میں جانتا ہوں کہ کس کے لیے کو کس کا اگر اس ملک میں اتنا بھی ہمیں پتا ہے کہ دولوں کی کیا لے ہوئے یعنی ایک طرف کامون کا ایک بہت بڑا بڑا بہتیا کہ ایک بہت بڑا نام وہ ہار جاتا ہے اور ایک دو نمبر آگی جو کہ بوٹ پالیشیہ ہے اور اس کی جو کردار ہے وہ معلوم ہے وہ جیزت ہے اس ملک پہ آپ کیا سوٹے ہیں اور پہ یہ بھی نہیں دیکھتے یعنی پشاور میں پشاور میں ایک افغانی کو جتوائے گیا جو کہ جس کی سارے افغانستان میں اور پشاور میں ایک آدمی کو جتوائے گیا ہے جس کے تم جتنے بھی اس کی پر نبوت ہے اس پر زیرو زیرو اٹھا ہے ہمارے یہ ٹیچرز بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ شاور میں جو پڑیتے ہیں پچیس سو اوٹ سے ان کو پیٹ جزاور پر آئے گیا اور پانچے نمبر پہ پانچے نمبر پہ مجھے یہ بتائیں یہ ملک چلے رہتا ہے کیا یہ سمند میں کوئی زندگی گزار سکتا ہے کیا یہ زندگی یہ ہمارے بچوں کی مستقبل کا ملک ہے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا آپ لوگ جہاد کرنا ہے ٹیچر آزاز آپ کی جو ایشوز ہیں انشاءاللہ میں پس آبنا زندگی کہ اپنی فیٹرز کی اپنی فیٹرز کی سب کوئی انشاءاللہ اللہ وہ ہم آپ کو کریں گے انشاءاللہ اللہ لیکن میں آپ سے یہ وعدہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سیاست نہیں کریں گے ہم جہاد کریں گے انشاءاللہ ہم نہیں مانتے اس عظام کو ظلم کے اس عظام کو ہمیں اس عظام کے خلاف اکڑا ہوں کرنا پڑے گے اور یقین جانے میں کوئی سنگی کا ستیکر رہا تھا اور اس وقت جو ہماری گروہ کی بزیرتی ہوئی ہے جو ہماری جسر ہمیں ٹھیک کیا گیا یعنی اس قسم کی رویہ جو ہے انسانوں کے ساتھ دوکو نہیں کرتا بارہ دن میں ایک وہ کیا کہتے چکی وہ کسور چکی میں رہا اور کوئی مراقات نہیں یعنی کوئی مراقات نہیں رہی اور مجھے پتہ ملی تھا کی کیا اور جتنی مقبت دوکو نہیں میں اوپر ایک واہ میں نائن مئی میں میں خانباز میں بیٹا میں صحابی میں بیٹا میں مردان میں بیٹا اور میں چاسدہ میں بیٹا یعنی ہمیں دادا ہو گیا کہ جب کسی ملک میں قانون نہیں ہوتا تو وہ صرف ظلم کا نظام ہوتا ہے دنے کا چلتا ہے یہ کہتے ہیں قانون قانون میں کہتا ہوں کہ ملک میں تو قانون ہے نہیں یہ تو بنانا ریپبلک ہے جنرل کا قانون ہے جہاں جس کے پاس لاکنی اس کے پاس اور جس کی لاکنی اس کے بیٹے ہیں میں ابس فرقنا چاہتا ہوں میں نے تعقاب کیا اور نے ایکیس کا ا Negro کہ میں نے عظم کہا کہ میں ابتس دوڑیت کروں رہ! اس من جب کانون کو کولانا کیا عین سے ملدس اکھ لے کروں رہ! میں نے اوپر ایک نائن اور میں neドور کرتا ہوں کہ یہ ملک ساریل بہت ہے یہ fit نہیں سکتا ہمارے ب ç laps میں کسی جنگ میگوزارے ہیں اور جیسے رہے ہیں میں وہاں تو اور بھی بہت مشکل ہے میں نے در سنویے بھی تکلیت دیا یا بختاخوری زوروں پہ وارنٹرین کرنے سے پورا والاکا ویسے نہیں تباہ ہو گیا اور در اور بھی بورا حال ہے اور پولیس تو سرکار تو خاص لوگوں کی نوکر بلیوں گئی میں بہت مجھے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ادارت آج جس طرح ہمارا خال ہو گیا ہے اس طرح ہمارا خاص لوگوں کوئی انصاف کی توقع نہیں میں کیونکہ بہت چیزیں آپ خود کہہ سکتے ہیں میں نے ابھی کونسان بھگا کہ آپ کو بہت پر روزے کراکوٹ آپ نے پینے ہوئے تو آپ کو سب کھل بات کر سکتے ہیں لیکن ہم تو تونکی چنانچوں میں کھل بات کرتے ہیں وہ وہ مکہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہم بالکو کہتے ہیں آپ کو جسے آج میں بھی کہتا ہوں کہ کھنس آپ آپ کو ایکشن نظر نہیں آرہ وہ وہwoہمالوبہ میں پہتے ہیں کہ ہے ہمیں گNT ہے کی طرح ہمommل کہتے ہیں ہمیں گ tirば ہمارے جیسے آپ کو بات کریں میںцы bientôt واقیس ہمیں سکتے ہیں جو آفیسرز ہیں کمیشنہ خود کہتا ہے کہ پینٹی ڈیویجن کی جتنے بھی سیٹے اور سارے سیٹے وہ پی ٹی آئی جیتی ہوئے میں بائیکارڈ کیا موٹے بوکا گیا سبائی سیدارت کا طریقہ صاحب میں دو ادار آٹھ سے دو ادار آٹھ سے دو ادار چھوزہ تھا میں سبائی سیدارت ہوں ایک دفعہ میں دیکھتے پریزیڈ اٹرا جو پارٹی اٹرا پارٹی ریشیو بھی پہلی دفعہ والی صاحب کو پتہ ہے کہ ہماری بوٹ دو ادار ریشن ہوا تھا اور دوسرا جو اے نا میں جس طرح نامنیشن ہوتی ہے اس کے لئے لیکن جو دور اپنا کی صحیح روح میں سمجھا ہوں اور جو پہلے ہماری مو بھی باتیں ہوتی تھی ابھی وہ عقیدہ ایسا ہے یہ جو نومر میٹ کے بعد جو ہماری ساتھ پوچھو ہمیں پتہ چلا کہ قانون کی حکمرانی کیا ہوتی اور ہمیں یہ بھی احساس ہوا کہ ایک عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہے وہ کتنی کنٹرمائنس کرتا ہے دو مہینے میں جیل میں رہا ہوں جیل میں نے دیکھا کہ جتنی بھی وہاں قیدی ہیں یا حوالاتے جو لوگ بند ہیں سیونٹی فرشن وہ بھی بے گناہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم کوئی زندگی سمچتے ہیں یا غلط پراسیکوشن کی وجہ سے یا غلط تعویداری کی وجہ سے اور یہ پورا نظام ہمارا ظلم کی دنیا پہ ہے میں تو کبھی کبھی ڈردوں کے خدا اللہ معاف کرے ہمیں کہ کوئی ہمارے پر کوئی غزاب نہیں آتا کوئی ہمارے پر زندگی اور سلاب نہیں آتا کیونکہ جب انسان کی دل سے آہ نہیں کلتی ہے تو اللہ تعالی اوپا ارشیو اس کو سنتا ہے ہمارے پر زندگی